اسلام علیکم میں ہوں آپ سب کا معاولہ مددگار شرف محمود اور آپ کو اپنے اپنے تعلیمی چینل علم و عدب سے پوش آمد بیت کرتا ہے یہ سوڈنٹس ہم سالے والی اسلامیات کے لیکچرز کر رہے ہیں اور آج اس حوالے سے ہم نے شروع کرنا ہے حقوق العباد یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر چونتیس پیج نمبر تھرنٹی فور پر حقوق العباد عبد بیٹا بندے کو کہتے ہیں عبد کی جمع عباد حقوق العباد یعنی بندوں کے اس سے پہلے کہ محقوق العباد شروع کریں یہ بنیادی بات سمجھ لیں کہ دین اسلام بنیادی طور پر صرف عبادات کا دین نہیں ہے بلکہ یہ معاملات کا دین معاملات ڈیلنگز ہمارا دوسروں کے ساتھ برتا اور رویہ بحیثیت باپ بحیثیت شور بحیثیت بیٹا بحیثیت بھائی بحیثیت رشتہ ڈار بحیثیت قزن بحیثیت آفیسر بحیثیت متحد بحیثیت حکم بحیثیت محکوم یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو برتا اور رویہ ہوتا ہے اس کو بیٹا معاملات کہتے ہیں ڈیلنگز کہتے ہیں تو آپ یوں سمجھئے کہ دین اسلام اور باقی عدیان میں بنیادی فرق پیئے گئے باقی عدیان صرف کس چیز پر زور دیتے ہیں عبادات پر کہ یہ 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 عبادت کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کی رضا حاصل کر لوگے تو باقی عدیان میں یعنی دینوں میں جو ریلیجنز ہیں ان میں صرف عبادات ہیں جبکہ اسلام عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی اقصد یعنی عبادات تو ہیں نماز روزہ زکاة ہیں جو عبادات ہیں لیکن زیادہ زور کس پر ہیں معاملات ایک شخص اس کو یوں سمجھے ایک شخص پانچ ٹائم کا نمازی بھی ہے اس نے حد بھی کیا ہوا ہے وہ روزے بھی ساری رکھتا ہے لیکن اس کے معاملات درست نہیں ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ رویہ برتاؤ درست نہیں تو وہ اچھا انسان نہیں ہو سا میں آپ کے پیٹر اس کو پریکٹیکل مثال دوں جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے گھر کے پاس ایک سوپر مارٹ ہے آپ کو پتہ ہے جو جگہ جگہ مارٹ بن گئے ہیں تو اب سوپر مارٹ کا جو مالک ہے وہ خود بیٹھتا ہے ان کے اپنی ذاتی جگہ ہے ذاتی دکان ہے مالک بہت نیک ہے وہ پانچ ٹائم کا نمازی بھی ہے ماتے پہ محراب بھی ہے ہاتھ میں تسپی بھی ہے سب کے خیرات بھی بہت کرتا ہے وہ اللہ کے نام پہ بھی بہت دیتا ہے لیکن اپنی دکان کے جو مولازمین ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے اپنے ملازموں کو بیزت کرتا ہے اپنے ملازمین کو گالی گلوچ کرتا ہے انسٹ کرتا ہے کسٹومر کے سامنے ویسے نمازی بھی ہے اور حاجی بھی ہے اور پریزگار اس کو کیا کہیں گے کیا کہیں گے کہ وہ عبادات کے معاملے میں تو ٹھیک ہے لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے تو انسان بیٹا زور دیتا ہے معاملات جس کو کہا جاتا ہے حقوق العباد بیس تو بیٹا میں نے حقوق اللہ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جن کو نماز روزو کم حقوق اللہ کہتے ہیں دراصل انڈریکٹ وہ بھی حقوق العباد ہی ہوتے ہیں یعنی نماز کے ذریعے ہم دوسروں سے پائنٹ میں ملتے ہیں دکھ سکمی شریک ہوتے ہیں روزے کے ذریعے بھی میں دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے زکاة کے ذریعے دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں داریکٹ وہ بھی حقوق اللہ بات ہے اور حقوق اللہ بات تو ہے ہیں حقوق اللہ بات تو دین اسلام میں حقوق اللہ بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے یعنی بندوں کے آہ 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 آ آہ 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 آ آہ در پرسن ڈیو بیردارٹس کے ٹھیک ہے جی تو یہ تو تعریف ہو گیا ہم شروع کرتے ہیں پیج نمبر تریڈی فور پر معاشرتی زندگی میں اگر فردن فردن سب لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہے تو معاشرے میں سپون اور اتمنان کے ساتھ ہر شخص اپنی صلاحیتیں معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال ہے یعنی ہم سب کو ان کا حق دیتے ہیں سب لوگوں کو حق ملتا رہے کسی کے ایک تلپی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا ہر شخص معاشرے کا مطمیت شہری بنے گا اور اس طرح خوشگوار ماحول بن سکتا ہے جسے حسن معاشرت کہا جاتا ہے معاشرے کا حسن حسین معاشر یعنی معاشرے کا حسن کیسے قائم رہ سکتا ہے یا معاشرے کا حسن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے کہ ہم دوسروں کو ان کے حقوق دیتے رہیں اب یہاں ذہن میں رکھیں کہ حقوق اور فرائض یہ آپس میں رہسی پروکل ہیں یعنی ڈریک تعلق ہے جو ایک کا حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے اور جو دوسرے کا حق ہے پہلے کا فرض ہے مثال سمجھیں کہ میں بیٹا سکتا آپ سے بات کروں میں ٹیچر ہوں میں استاد ہوں اب سٹوڈنٹ تو بحثی استاد میرا حق ہے کہ آپ میری بات توجہ سے سنیں ٹھیک ہے جی یہ میرا حق ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ لیکچر تو وہ جو میرا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے اور جو آپ کا حق ہے وہ میرا فرض ہے آپ کا حق ہے میں آپ کو محنت سے پڑھاؤں اچھے طریقے سے پڑھاؤں سمجھاؤں یہ آپ کا حق ہے اور میرا ٹھیک ہے جی جس کو ہم رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کہتے ہیں یہ رائٹس اینڈ ابلیگیشنز کہتے ہیں تو رائٹ اینڈ ابلیگیشنز زیادہ ایسی پروکر جو ایک کا حق ہوتا ہے دوسرے کا فرض ہے ٹھیک ہے جی تو اگر ہر شخص کو اس کا حق ملتا رہے اب یہاں بات کو سمجھیں ہر شخص کو اس کا حق کب ملے گا جب ہر شخص اپنا فرض پورا کرے یعنی ایک ہی بات ہے نا ہم کہتے ہر شخص کو اپنا حق ملتا رہے تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہر شخص اپنا فرض پورا کرتا رہے تو پھر کیا ہوگا اس کا مطلب ہے ہر شخص کو اپنا حق ملتا رہے گا خرابی کا پیدا ہوتی ہے خرابی کا پیدا ہوتی ہے ہم اپنے حقوق تو مانگتے ہیں اپنے فرائض ادا نہیں سمجھیں ہم حقوق تو مانگتے ہیں فرائض ادا نہیں کرتے بیٹا یاد رکھیں جو ترقی آفتہ معاشرے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے افراد وہ پہلے اپنا فرض ادا کرتے ہیں بعد میں حق مانگتے ہیں فرض ادا نہیں کرتے حق مانگتے ہیں لیکن بہرحال اگر ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا رہے یعنی ہر شخص کو اس کا حق ملتا رہے ایک ہی بات ہے تو کیا ہوگا معاشرے میں حسن معاشرت پیدا کی جا سکتی ہے یعنی ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے تو یہ بات سمجھے یہ ہے ہم کوئی بات ٹھیک ہے اب اس کو الٹ کر لیں لیکن اگر ہر شخص ایک دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرے ظلم کرے زیادتی کرے ایک دوسرے کے ساتھ تو کیا ہوگا معاشرے میں بیچینی روش کہتے ہیں عادت ہر شخص کی حق مارنے کی روش ہو عادت ہو حق مارا جائے میں کوشش کروں گا دوسروں کا مارتا رہوں تو پھر کیا ہوگا معاشرے میں بیچینی پیدا ہوگی کشم کش پیدا ہوگی جس سے کیا ہوگا معاشرے کا نظم بھی گئے گا نظم انتظام یعنی وہ معاشرہ سموتھلی رن نہیں کرے گا اس معاشرے کا انتظام بگڑ جائے گا اور پھر اس کا ریزرٹ کیا نکلے گا تخریبی رجہانہ یعنی برے رجہانہ تخریب کاری پھیلے گی اور پھر اس کا ریزرٹ کیا ہوگا انسان کی تعمیری صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گے یعنی آپ اس کو یوں سمجھے کہ ایک انسان اپنا بیسٹ کب دے سکتا ہے ایک انسان معاشرے کے لیے بہترین کب ثابت ہو سکتا ہے جب اس کو حقوق ملتے ہیں جب اس کو حق نہیں ملے گا اس میں استرار آئے گا پریشانی آئے گی بے چینی آئے گی اور پھر وہ کیا کرے گا وہ اپنا فرض بھی صحیح ادا دیں یعنی اس کو یوں سمجھے کہ جب ایک شخص کو اس کا حق نہیں ملے گا تو پھر وہ دوسروں کے حقوق میں بھی کوتائی کرے گا جس سے کیا ہوگا پورا کا پورا معاشرہ اچھائی اور بھیلائی سے بہروں ہو جائے ٹھیک ہے جی تو اس حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی حقوق علی بات کا تعین فرما دیا کیونکہ حقوق علی بات کے بغیر نہ معاشرے میں ضبط ہو سکتا ہے نہ ڈسپلن ہو سکتا ہے نہ بہتری ہو سکتی ہے نہ اس نے معاشرت آ سکتا ہے نہ ہی وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی ایسا معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود ہی انسانوں کے دوران حقوق کا تعین فرما دیا وضاحت کر دی اور ساتھ کہہ دیا کہ جو حقوق علی بات کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی خوشحال ہو جائے گا دیکھیں اللہ کی نیم جو دیکھیں حکم بندے کا ادا کر دے اللہ کہتا ہے جب تم بندوں کی حقوق ادا کرو گے اللہ کہتا ہے میں اسے راضی ہو جاؤں گا اور جو بندوں کی حقوق ادا نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ اسے ناخوش ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو ناخوشی کا سزاوار ٹھیک ہے یعنی اللہ اس سے راضی ہوگا جو حقوق علی بات اللہ اس سے ناراض ہوگا جو حقوق علی بات ادا نہیں کرے گا یعنی یوں سمجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا واحد اور بہترین ذریعہ کیا ہے حقوق علی بات ادا کیے جائے سیمپل یوں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ شیر ہے نا جی خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں بنوں یہ دنیا کائنہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں تو اس کا بندہ بنوں گا اللہ کہہ رہا ہے میں تو اس کا بندہ بنوں گا جسے اللہ کے بندوں سے پیار ہو ٹھیک ہے جی تو اللہ کے بندوں سے محبت دراصل اللہ سے محبت ہے جب ہم اللہ کے کسی بندے کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے گویا تم نے مجھے ایک عرص دی جب ہم کسی بیمار کی عیادت کو جاتے ہیں اللہ کہتا ہے تم نے میری آیا ٹھیک ہے جی تو یہ اہمیت ہے حقوق علیباد کی سنانچہ ایک سچا مسلمان حقوق علیباد کو بھی حقوق اللہ کی ہی طرح بہترم سمجھتا ہے اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے درتا ہے حقوق علیباد کے بارے میں بھی ٹھیک ہے جی آگے ہے کہ حقوق علیباد کو ہم بنیادی دور پر دو اہم حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں درجل حقوق علیباد دونی درجل حقوق علیباد کو بتائے گئے آپ کو والدین کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں میہمیوی کے بامی حقوق ہیں پرشتہ داروں کے حقوق ہیں اسادزہ کے حقوق ہیں خمسائیوں کے حقوق ہیں اور ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں آگے تو آج یہ تو تعریفت حقوق کا تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے والدین کے یعنی والدین کے کیا حقوق ہیں یا یوں سمجھ لیں اولاد کی کیا فرائض ہے جو اولاد کے فرائض ہیں وہ ماباک کے حقوق ہیں اور ایسا ہی جو ماباک کے فرائض ہیں اور اولاد کے حقوق ہیں تو آج ہم بات کریں گے اولاد والدین کے حقوق کی یعنی اولاد کے فرائض کی کہ اولاد کا کیا فرض ہے معاشرے میں انسان جن ہستیوں میں سے سب سے زیادہ انسان کو مدد ملتی ہے وہ والدین یعنی ہمارے جو سب سے زیادہ کام آتے ہیں ہمارا آسرہ بنتے ہیں ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں ہمارے دکھ در تکلیف کو محسوس کرتے ہیں وہ پون ہے ہمارے والدین جو محض وجود میں لانے کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں صرف یہ نہیں کہ والدین نے پیدا کیا بلکہ اس کی پرورش اور تربیت کا سمان بھی پیدا کرتے ہیں یعنی نہ صرف ماں ماں وجود میں لاتے ہیں ہمیں دنیا میں بلکہ ہماری پرورش بھی کرتے ہیں تربیت بھی کرتے ہیں اور اپنے انداز سے بہترین تربیت کرتے ہیں یعنی جو بھی ان کے پاس مسائل ہوتے ہیں سورسز ہوتے ہیں اس میں رہتے ہوئے بہترین تربیت کرتے ہیں دنیا میں صرف والدین ہی کی ذات ہے جو اولاد پر اپنی راحت قربان کر دیتی ہے پھر اب یہ ہے تاں یہ لکھا گیا دیکھیں کوئی بھی اپنی ذاتی راحت کسی دوسرے پر قربان نہیں کرتا ٹھیک ہے ماں باپ ہی وہ مخلص رشتہ ہے جو اپنی ساری اسائش راحت اولاد پر قربان کر دیتی ہے یعنی ماں باپ خود مسئبت میں آ جاتے ہیں خود تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں مصیبتیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن ان کی ہر ممکنہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ان کی اولاد کسی مسئبت میں نہ آئے خود وہ ساری مسئبتیں اپنے سر لے لیتے ہیں کون ماں باپ والدے ان کی شفقت یعنی والدہ ان کی شفقت اولاد کے لیے رحمت باری تعالیٰ کا وہ سائبان ہوتی ہے سائبان بیٹا وہ جس کو آپ اوپر سائیہ کرنے کے لیے جیس طرح آپ شادی بھی آمی دیتے ہیں اوپر ٹینٹ لگے ہوتے ہیں تاکہ دھوپ نہ ہو یا جمعہ نماز میں ایدین میں آپ دیکھتے ہیں اوپر سائیبان لگا ہوتا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے تو ماں باپ اولاد کے لیے وہ سائیبان ہوتے ہیں وہ امبریلا ہوتے ہیں وہ چھتری ہوتی ہے جو ان کو مشکلات زمانہ سے بچاتے ہیں جو ان کو دھوپ سے بچاتے ہیں زمانے کی مشکلات سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیٹا اولاد کو احساس نہیں ہے ماں باپ نے کتنی مشکلوں سے کتنی تکلیفوں سے ان کو پالا ہے اولاد کو احساس نہیں ہوتا احساس کب ہوتا ہے اولاد کو احساس کب ہوتا ہے جب وہ خود والدین بن جاتا ہے بیٹے کو احساس نہیں ہوتا کہ باپ نے کس طرح پالا ہے اور اس کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ خود باپ بن جاتا ہے لیکن جب وہ خود باپ بن جاتا ہے تب اس کے بیٹے کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کیسا ٹھیک ہے نہیں اسی لیے جماع باپ کے حوالے سے قرآن پاک میں متعدد موقع پر اپنے بعد ان کا حق ادا کرنے کی تلقیم کرنا ہے یعنی سب سے پہلے ہم نے ادا کرنا ہے اللہ کا اور اللہ کہتا ہے کہ میرے بعد میرے بعد جس کا تم پہ سب سے زیادہ حق ہے میرے بعد وہ کون ہے وہ تمہارے والدین ٹھیک ہے چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تئیس اور چوبیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حکم کر چکا تیرا رب ظاہر ہے اللہ کا حکم آخری فائنل کہ نہ پوچھو اس کے سوائے یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اللہ کا حکم ہے تو پہلے حکم کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کو توہیت کریں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اچھا سلوک کرو اچھا رویہ اختیار کرو اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھا پہ یعنی اگر ایسا ہو کہ ماں باپ بڑے ہو چکے اور اولاد جوان ہے اور ان کی مدد کر سکتی ہے تو ان میں سے یا دونوں کو یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو بڑے ماں باپ سے کوئی ایک زندہ ہو یا دونوں زندہ ہو تو ان میں سے یا دونوں تو نہ کہو ان کو ہوں ہوں کہنا کیا ہوتا ہے کسی کو نظرانداز کا کسی کو اہمیت نہ دینا کسی کو نگلیکٹ کرنا اگر جب نہ کہو اچھا ہوں کیوں سیلس کو نہ ہی جھڑکو ان کو ان سے برا سلوک نہ کرو اور نہ ہی جھڑکو ان کو آگے کیا بات آگئی جی اور کہہ ان سے بات عدب کی یعنی ان سے عدب سے بات کرو اور جھکا دے ان کے سامنے کندھے آجزی کر کے ٹھیک ہے دیکھیں یوں بیٹھے میں یوں بیٹھا دیں لیکن والدین کے سامنے یوں جھکے دیں جب اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤ یوں کڑ کے نہ جاؤ جھکے یا کندھوں کو جھکاؤ نیاز مندی سے نیاز مندی سے اور کہے اے رب ان پر رحم کر ان پر رحم کر کہ جیسا انہوں نے پالا مجھ کو چھوٹا سا کہ جب میں چھوٹا تھا جس طرح میرے ماں باپ نے مجھ پر شکعت کی محبت کی توجہ کی اللہ تعالیٰ تو میرے ماں باپ پر بھی رحم و گرم فرما ان سے فضل و کرم کا معاملہ فرما یعنی ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہا اور ان کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ پیش ہے یعنی حدیث پاک میں پھڑا کہ جب ماں باپ کے سامنے جاؤ جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اس طرح جاؤ جس طرح ایک زخمی پرندہ پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے شکاری کے قدموں یعنی بالکل آج سے اشتیار کیا پیچھا عمر کا ایک حصہ آتا ہے جب انسان بڑا ہو جاتا ہے آپ نے پڑا ہوگا کہ بڑے میں اور بچے میں فرق نہیں ہوتا انسان بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کی یاد داشت بھی کمزور ہو جاتی ہے اور یہ حقیقت ہے ہمیں بہت سی بچپنے والی آتے بھی آ جاتے ہیں تو اب اولاد کو چاہی نہیں لگتا کہ ممہ پاپا کیا کرے ہیں بڑے ہو گئے ہیں کیا آتے کرے ہیں تو پیچھا یاد رکھو یاد رکھو تمہیں ماں باپ کی جو آتے ہیں ان کے بڑھاپی کیا جیسے بری لگنے لگ گئے ہیں تم لوگوں نے بھی بڑھا ہونا ہے اور پھر تمہاری اولاد نے بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی برتا ہوگا تو بیٹا مقافہ آتے ہیں ملسکو کہتے ہیں میں خدا کی قسم کھاکتا ہوں میں خدا کی قسم کھاکتا ہوں میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ اچھا صلوک کیا اچھے انداز سے پیش آئے ان کی اولاد نے بھی ان کے ساتھ اچھا صلوک کی اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دھتکارہ ان سے برا صلوک کیا ان کی اولاد نے خدا کی قسم ان سے زیادہ برا صلوک جب آپ نیکی کرتے ہو تو نیکی بھی آپ کے سامنے آتی ہے جب آپ برائی کرتے ہو تو برائی بھی آپ کے سامنے یہ ہے سو ماں باپ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی یاداشت بھی کمزور رکھے دیکھیں یہ اللہ تعالی کیوں فرماتے کہ ماں باپ بڑے ہو جائیں جو ان کو ہوں تک نہ کو جھڑ کو نہ کیوں فرماتے ہیں بیٹا کیونکہ یہ کچھ ایسی باتیں یہ کنن ہو جاتے ہیں بڑاپے میں یاداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے چیزیں بھول بھی جاتی ہیں کچھ تھوڑا سا چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے کچھ بچپنا بھی آ جاتا ہے کچھ زد بھی آ جاتی ہے جس طرح بچے کرتے ہیں تو بڑاپے میں چیزیں ہوتی ہیں اور وہ بچے جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو چیزیں بری لگتی ہیں پھر وہوں کرنے لگتے ہیں جھڑکنے لگتے ہیں تو اللہ تعالی نے سختی سے روکا ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی جوانی تم پر قربان کر دی جنہوں نے اپنی زندگی تم پر قربان کر دی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ورنہ بیٹا وہی بات پھر مقافات عمل تو وہی ہوتا ہے جو ماں باپ سے برا سلوک کرے گا یاد رکھو کہ انہوں وہ بھی بڑے ہیں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروف جنت میں جانا تو دور کی بات ہے کوئی کتنا بھی نیک ہو جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں شکتا دیکھیں خوشبو تو بٹا دور سے آتی ہے نا خوشبو تو دور سے آتی ہے پر جنت کی خوشبو تو بہت دور سے آئی ابھی انسان جنت سے بہت دور ہوگا جب خوشبو آنے لگے گی تو کھا کھا گیا فترہ بھی نیک ہو جب اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو وہ جنت کی خوشبو سے بھی بہن ہو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے والدین کے خدمت پر بہت زور دیا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی اور اپنی صلاحیتیں ساری طوانائیاں مال دولت اولاد پر صرف کر چکے ہوتے ہیں نہیں خرچ کر چکے ٹھیک ہے جی اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ ان کے بڑاپے کا سہارا بنے فرض شناسی کا ثبوت دیں ٹھیک ہے بیٹا ماں کے والے سے تو آپ نے یقیناً پڑھا کہ جنت ماں کی قدوہ تلے ہے کہ ماں ارازی نہیں تو جنت نہیں ملے گی یہ انہی سے پاک ہے ایسے بیٹا باپ کے والے سے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص حسالت میں فوت ہو گیا کہ اس کا باپ اس سے ناراض ہے وہ کبھی جنت میں نہیں گئے سکے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا تو بیٹا ماں باپ کی تازیم کرنا سکھیں یہ ان کے ان کا حق بھی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی دی ٹھیک ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے ٹھیک ہے ایک اور بیٹا خوبصورت حدیث ارپاک یاد آئی کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں بیٹا نبی پاک چھوٹے تھے چھ سال کے تھے چھ ماں کے تھے جب والد صاحب پوت ہو گئے دوری یہ تھی اور پھر جب چھ سال کے تھے تو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رہنہ اللہ کو پیاری یومین تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز پڑھ رہا ہوتا میں نماز پڑھ رہا ہوتا میری ماں مجھے پکارتی میں نماز توڑ کے ماں کی قدمت میں حاصل ہوتا یہ ہے ماں باپ کا مقام ایک مرتبہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نیفر میں تشریف فرما تھے تو ارشاد فرمایا زلیل و خار ہوا زلیل و خار ہوا زلیل و خار ہوا تین دفعہ تھا وہ زلیل و خار ہو گیا حالانکہ جانتے ہیں نبی پاک تو رحمت العالمین تھے وہ تو تمام دنیا کے لیے رحمت تھے وہ تو کسی کے لیے بد دعا نہیں تھا تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اور وہ تین دفعہ ہمارے ہیں زلیل و خار ہوا صحابہ اکرام نے ارس کی کہ کون یا رسول اللہ ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ یعنی دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑاپی کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لیں یعنی بڑے ماں باپ کی خدمت نہ کی تو وہ نبی پاک مصطفیٰ جو رحمت اللہ العالمین ہے وہ فرما رہے ہیں ریپیٹر لی تین دفعہ کہ وہ زلیل ہو گیا وہ زلیل و خار ہو گیا وہ زلیل و خار ہو گیا وہ زلیل و خار یہ احکار کم ہے بیٹا ایک مرتبہ نبی پاک مصطفیٰ مجھے حدیث یاد آئی تقریف فرما رہے تھے جمعہ کا خدمہ فرما رہے تھے تو ایک بڑی عورت آئی مسجد کے دروازے میں اس طرح سامنے آئی کہ نبی پاک نے ان کو دیکھا اور باہر بیٹھ کے تو نبی پاک نے خطبہ چھوڑ دیا خطبہ چھوڑ دیا اور اس بوری عورت کے پاس جا کر بیٹھ کے قدموں میں جائے کہ صحابہ بڑے احران کہ خطبہ چھوڑ دیا مسجد چھوڑ دیا اور باہر باہر بیٹھ کے تو بعد میں صحابہ نے پھوچھا کون تھی تو آپ نے فرمایا وہ میری رضائی ماں تھی حکیمہ بھی نہیں رضائی ماں کون وہ آپ نے بچے نے پڑھا ہوگا نا کہ وہ بیبی حلیمہ ساتھیا جو آپ کو لے گئی تھی جنہوں نے آپ کی پڑھنش کی تھی وہ تھی اور وہ اپنے قبیلے کی سپارش لے کر آئی تھی تو آپ نے وہ قبول کرتے ہوئے نہیں کہ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ قید ہو گئے تھے تو سپارش لے کر آئی تھی تو آپ نے خطبہ چھوڑا باہر آگے ان کی کندوں میں بیٹھے اور جو انہوں نے کہا آپ نے فوراں تسلیم کیا وہ تمام کہہ دی رہا کرتے یہ ہے بیٹا ماں باہرین کا مقام اللہ تعالی مجھے آپ سب کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے بیٹا میرے ماں باہرین اس وقت دنیا میں نہیں ہے اللہ کو پیارے ہو چکے ٹھیک ہے جن کے ماں باہرین زندہ ہیں تم مقدر کرے اپنے باہرین بیٹا کعبہ کے بعد کھان حدیث پاک ہے کھانا کعبہ کے بعد جن کا چہرہ دیکھنا بھی سواب ہے وہ ماں ہوتا جن کا صرف چہرہ دیکھنا بھی سواب کوشش کرے آپ کی ذات کی وجہ سے آپ کے والدین کے چہروں پر خوشی ہو رونک ہو آپ کی ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچے آپ کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے بیٹا وہ شخص بہت ہی نامراد ہے وہ شخص بہت ہی نامراد ہے جس کا والدین کے ساتھ رویہ اس طرح ہوں کہ ماں باپ اپنے اس بیٹے بیٹی کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی دریں کہ اس کو کوئی برا نہ لگ جائے میرے بیٹے کو برا نہ لگ جائے جہاں میں تو واضح کے ساتھ میں تو یہ کہوں گا لانت ہے اس شخص پر جس کے ماں باپ اولاد سے بات کرتے ہوئے خوف محسوس کریں کہ میں اس سے بات نہ کروں کہیں کہیں اس کو برا نہ لگ ٹھیک ہے بچہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جن کے ماں باپ زندہ ہے بیٹا ان کا فرض بنتا ہے ماں باپ کی تعظیم کریں بیٹا یہ جنت ان کو کہیں نہیں ملنے اللہ بہت راضی ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے سے اور جن کے ماں باپ اس کائنات میں نہیں ہے ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہا کریں کہ انسان کے مرنے کے بعد بیٹا اس کے عامال کا سسنہ ڈسپنٹ ہو جاتا ہے ایک شکل میں جاری رہتا ہے کہ صدقہ جاریہ جو انہوں نے کیا اور دوسرا نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اگر آپ کو میری ڈیکچر اچھے لگتے ہیں کچھ بات سمجھ آتی ہے تو میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے والدین کے حد میں دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگلی مناظر اسان فرمائے اور ان کو جنت کے باغات میں سے باغات عطا فرمائے آمین سبح بہت سا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ